مبارک اللہ اور یہ بھی ساتھ ساتھ اس لیے ابھی میں نے کلاس رکھی ہے میں نے کہا جو آویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے اور دوسرا جو دن کو کلاس لی تھی اس میں ایشو یہ آ گیا تھا کہ ریکارڈنگ تو ہو گئی تھی لیکن اس کی وائز جو ہے نا وہ کلیر نہیں آ رہی تھی تو اس لیے یہ جو ہے نا کافی ممبرز ہیں جو وہ ریکارڈنگ مانگ رہے تھے تو اس ریکارڈنگ کا اتنا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلے دوبارہ سے وہ بھی کلاس لیتے ہیں اور اور باقی چیزیں بھی آپ لوگوں کو میں بتا رہتی ہوں جو لوگوں اور کور فوٹو لگانا تھا وہ بھی اور ایک دو سیٹنگ اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اسی کلاس میں بتا دوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ جو نہیں ابھی کلاس میں تو ان کا پھر یہ ہے کہ ان کو ریکارڈنگ جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے تو ابھی آپ لوگ جو ہے نا وہ ایسا کریں کہ جنہوں نے کی ہے ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے نہیں کی اگین ان کو میں جو ہے وہ سمجھا دیتی ہوں اور ریکارڈنگ بھی ہے جو وہ ان تک پہنچ جائے گی جو کلاس نہیں لے سکے تو آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا تو یوزر نیم لگ گیا تھا نا جی میں لگ گیا تھا لگ گیا تھا ٹھیک ہے اب اگین سے جو ہے نا وہ کروں گی تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا پیج جو ہے نا یوزر نیم لگا سکیں اور مکمل سیٹنگ کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پر پیج انفا پہ آکے ہم آپ جیسا کہ میرا مارکیٹرز ایکسپرٹ ہے وہ جو تھا وہ تو میرا اوریجنل پیج تھا یہ دوسرا پتہ ہے جب ہم نے کلاس سٹارٹ کی تھی تو اسی سے کی تھی تو یہاں پر ہم اپنا جو ہے نا وہ لگائیں گے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پہلے والی کلاس تو چلے جو بھی تھی وہ ہو گئی نا آپ نے ابھی اس کلاس میں سب سے پہلے آج ہم پیج انفا کریں گے یہاں پر آپ نے آنا ہے بزنس پیج کی انفا پہ ٹھیک ہے انفا ایڈ کر رہیں گے ہم کیا کیا ایڈ کرنا ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پیج کا نام تو یہ ہو گیا نا ٹھیک ہے اس کے بعد آج جو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آتا ہے یوزر نیم اب نیم اور یوزر نیم میں ڈیفرنس کیا ہے نیم آپ کا یونیک نہیں ہوتا لیکن یوزر نیم آپ کا یونیک ہوتا ہے برینڈڈ ہوتا ہے مطلب یہ جو یوزر نیم آپ لگائیں گے اس پیج میں آپ گروپ اور پروفائل وغیرہ سب بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس کی ڈومین بائے کرتے ہیں تو وہ جس نے بھی بائے کی ہے اسی کے پاس ہے دوبارہ اس نام سے کوئی بھی ویبسٹ کوئی بھی نہیں بنا سکتا ٹھیک ہو گیا جو آپ نے نو ایم سے فائنٹ کیا تھا وہ تھا یوزر نیم وہ یوزر نیم ہی فائنٹ کیا تھا آپ کے برینڈ کی ملٹیپل ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے جو نیم ہیں آپ کے نیم جو آپ نے پیجز پر بنائے ہوئے ہیں لگائے ہوئے ہیں وہ ہزاروں ہو سکتے ہیں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے نیم سے ملتا جلتا کسی نے نیم بنایا ہوئے ہیں جیسا کہ یہ مارکیٹرز ایکسپرٹ ہے ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ نام رکھا ہو مارکیٹرز ایکسپرٹ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ کے نام ہیں آپ کے پیجز کے نام ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے یہ نام رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس سے فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ یہ جو یوزر نیم ہے یہ ہمارا یونیک ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ جو نیم آپ نے نو ایم سے فائنٹ کیا تھا اس نام سے کوئی بھی ویب سائٹ پہلے سے بنی نہیں ہوتی کوئی بھی ویب سائٹ نہیں بنی ہوتی ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ میں نے مارکیٹرز ایکسپرٹ لکھیا ہے یہاں پہ ٹک کار ہے یہاں پہ ایک میٹی ہاں پہ ایک میٹی یہ نہیں لگ رہا ابھی یہ نہیں لگ رہا موسیقی ابھی میں نے لگایا ہے مارکیٹرز ایکسپرٹ زیرو فائف ٹھیک ہے جو میرا اوپر والا نیم تھا نا جو اوپر والا نیم تھا وہ نہیں لگا ٹھیک ہے اگر آپ کا بھی نہیں لگے گا آپ کا بھی نہیں لگ رہا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کو ڈیجٹ لگا لیں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نہیں لگتا تو ایٹ مین کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کیوں نہیں لگتا بتائیں کچھ لوگوں کا کیوں نہیں لگتا آپ لوگ مجھے بتائیں جن کو میں نے سمجھایا تھا وہ مجھے بتائیں جی میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا اس لی نہیں لگتا ٹوانٹی فائی فالورز ہونے چاہیے ان کے اس کے بعد پھر وہ لگ جائے گا پھر وہ لگ جائے گا کچھ کا لگ جاتا ہے اور کچھ کا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ جو یوزر نیم ہوتا ہے یہ اسی کی بیس پر آپ کا یو آر ایل بنتا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ یو آر ایل کیا ہے آپ اکثر گوگل پر کچھ چیز سرچ کرتے ہیں یہ اوپر بھی بار میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو چیز سرچ کرتے ہیں گوگل پر جا کے یو آر ایل پر تو وہ چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو یوزر نیم ہے یہ یوزر نیم کی بیس پر ہی آپ کا یو آر ایل بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور بعض یوزر نیم نہیں لگتے کیونکہ وہ ریکوائی کرتا ہے کہ آپ نے پچیس فالورز آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پیش پر آپ کا یوزر نیم لگایا جائے گا ٹھیک ہو گیا اور جن کا نہیں لگ رہا وہ جتنا جلدی ہو سکے آپ نے پیش پر ورک کریں اور فالورز بڑھائیں آپ نے تقریباً ٹونٹی فائی فالورز جب آپ کے ہو جائیں گے تو پھر آپ کا یوزر نیم لگ جائے گا آپ یہاں پہ آ کے اپنا یوزر نیم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جتنا جلدی ہو سکے یہ کریں کیوں اس سے پہلے کہ کوئی اور پرسن اس کو یوز کرے اس لیے پہلے اپنا یوزر نیم سیکیور کارنیم ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ڈسکریپشن لکھیں گے یہاں پہ ڈسکریپشن لکھنے کے بعد ڈسکریپشن آپ کے جو ہے نا پیج اسی کے حساب سے ہوگی آپ نے جو بھی پیج بنایا ہوا ہے جس نیم سے بنایا اسی حساب سے ہوگی ہمارکیٹنگ کر رہے ہیں ہم نے سروس دینی ہے ٹھیک ہے ہمارا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس لیے ہم یہاں پر سوشل میڈیا ہی لکھیں گے اس کے علاوہ بھی مزید آپ یہاں پر ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکریپشن لکھنی ہے جو ہم نے پہلے لکھی تھی وہ شارٹ تھی لیکن یہاں پر آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل سے لکھنی ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پر کیٹاگریز لکھیں گے سوشل میڈیا ایجنسی مارکیٹنگ ایجنسی سوشل سرویس کوئی بھی آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے تین کیٹاگریز آپ نے یہاں پر دینی ہے اس کے بعد آپ کا کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا یہاں پر آپ نے کانٹیکٹ نمبر لگانا ہے وہ نمبر جو جس پہ آپ کا جو ہے نا وہ ورس اپ بھی بنا ہو تھا ٹھیک ہے اور آپ کا بزنس نمبر ہونا چاہیے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی بولی تھی کہ آپ نے جو بھی نمبر یہاں پر لگانا ہے وہ آپ کا پرسنل نمبر نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے اپنے بزنس کے لیے ایک الگ سے نمبر لے لیں جو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پرسنل جو ہوتے ہیں وہاں پہ پھر اگر وہی یوز کریں تو پھر ڈسٹرمنٹس ہوتی ہے اوکے پھر جی میل جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے اپنی جی میل بنانی ہے اپنے پیج کے نیم سے اور وہی جی میل آپ نے یہاں پہ لگانی ہے آپ کی جی میل آپ کا نمبر یہ سب الادہ سے ہونا چاہیے اور بزنس کے حوالے سے بزنس کے نیم سے ہونے چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے ورس اپ نمبر بنانا ہے نا جس نمبر پہ وہ آپ نے بزنس ورس اپ یوز کرنا ہے جو دوسرے والا ورس اپ ہے وہ یوز نہیں کرنا جب بھی آپ نے اس کا ورس اپ بنانا ہے تو آپ نے بزنس ورس اپ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس ابھی available ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر میری gmail ہے میں یہاں پر gmail لگا لوں گی آپ کی ہے آپ بھی لگا لیں گے اگر نہیں ہے تو ہے اس کو بھی click کریں گے لیکن یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اپنا work مکمل کریں اپنی gmail بنائیں جی میل بناتے ہوئے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے اپنی جی میل آئی ڈی بھی بنائیں اور نمبر بھی لیں یہاں پر ابھی تک ہماری ویب سیٹ کوئی نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر بھی اس کو ڈازنٹ کریں گے اور یہاں پر آگے لوکیشن آ جائے گی لوکیشن میں میں نے شاید آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ اس ٹائپس کے بزنس ہوتے ہیں کسی کے لیے یس ہوتے ہیں اور کسی کے لیے یہاں پر ہم نو لکھتے ہیں یہاں پر یس بھی اور نو بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس کوئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ آن لائن بزنس ہے کوئی فیزیکلی نہیں ہے نہ ہی آپ کے پاس کوئی آفس ہے جس میں لوگ آئیں گے اور وزٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر نو ہی آئے گا اوکی ہو گیا سمجھ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو اس میں نو ہی آئے گا کیونکہ آپ کا بزنس اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ آپ سیل کرنے کے لیے کسی کے گھر جائیں یا کسٹمر کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں آپ تو آن لائن کام کر رہے ہیں نا تو آن لائن ہی آپ سروس دے رہے ہیں سب کو تو اس ٹائپ کے جو بزنس ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کوئی پیزا آرڈر کھا لیتا ہے برگر آرڈر کھا لیتا ہے کچھ بھی اس طرح کے جو بزنس ہوتے ہیں جو ٹریول کر کے اپنے کسٹمر کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے ہم یس لکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو سروسیز ہیں وہ جو لوگ مطلب آر لائن بائے کرتے ہیں یا کس طرح جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے آپ مائن میں رکھنا ہے یا کب لگانا ہے اور نو کب لگانا ہے یا آپ نے باتیں جو ہیں وہ ساری یاد رکھنے ہیں آپ جاتے ہیں آپ جائیں ٹھیک ہے آگے جی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہارس کا آپ نے یہاں پر آلویز اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہر وقت آویلیبل ہونے چاہیے اپنے کلائنٹ کو یہ نہیں ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ انتظار کرتا رہے کہ جی وہ کب آویلیبل ہوں گے تو ہم ان کو میسیج کریں گے یا ہم ان سے کام کروائیں گے یا جو بھی ٹھیک ہے اور دوسرا بات دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں آلویز اوپن ہی رکھنا ہے لیکن جب آپ کا ورک جب آپ کا ورک سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد کلائنٹ بھی ہوں تو اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے اوپن اون سیلیکٹ ہارز یہاں پر آپ نے اپنی اوپننگ اور اپنی کلوزنگ جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں اوپننگ میں آپ کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں کہ کب سے ہم آویلیبل ہیں اور کب ہماری کلوزنگ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر سوار جیسے کہ یہ کر لیں اور کلوزنگ کا ٹائم بھی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہ جسٹ آپ کی وہ جسٹ اگزیمپل دے رہی ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر کلوزنگ کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ ٹائم رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کر لیں یہ آپ لیکن ابھی آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے جسٹ یہاں پر آلویز اوپن ہی کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپریٹنگ ایس یوزل کریں گے آگے آ جاتی ہے جی پرائیویسی پالیسی اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینی ہے یہ یاد رکھنی ہے کل کو جب آپ نے کسی کلائنٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو آپ کو پتے کچھ نہ ہو آپ کی پاس کمیونکیشن ہوئی نہ تو آپ کیا ان سے ڈیل کریں گے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو بولنا آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا ہر چیز کا آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے یہ نہیں یہ سیٹنگ ہے ادھر سے نو کر دیں ادھر سے یاس کر دیں پتا ہے ہی کوئی نہیں اس طرح نہیں آپ نے کرنا ٹھیک ہے پرائیویسی پالیسی کے بارے میں بھی میرے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہے آپ کا جو بزنس ہے ہر کمپنی کی ایک پرائیویسی پالیسی مست ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا فار اگزیمپل جیسا کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ آپ کسی کو مطلب کچھ ایڈوانس دیتے ہو یا کچھ چیز دیتے ہو کچھ بھی تو آپ اس کو ریٹن نہیں کروا سکتے لیتے ہو یا اس میں آپ کسی کو رینٹ پہ گھر دے دیتے ہیں گاڑی دے دیتے ہیں یا اور کچھ کچھ بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بھی ایک پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے مطلب کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو رپیر کروا کے دیتے ہیں اگر وہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے آپ آپ کو چھوٹی سی ایک میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ بزار میں کوئی چیز ایک کپڑے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی فار اگزیمپل چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ اگر کپڑے بھی لینے جاؤ تو اگر آپ آکے اس کو بگھو دو تو وہ بعد میں واپسی اس کی نہیں ہوتی وہ ریٹرن نہیں کرتا ٹھیک ہے کچھ بھی اگر آپ کہیں کاسمیٹکس کی شاپ پہ جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ بیگز یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کاسمیٹکس میں بھی جس کو آپ جب اوپن کر لیتی ہیں تو وہ ریٹرن نہیں ہوتی ایک موبائل بھی آپ لے آتی ہیں یا آپ کہیں گولڈ کی بھی اگر کوئی چیز جب آپ لے کے آتی ہیں لے کے جب آتی ہیں تو چاہے صرف ایک گھنٹہ اپنے پاس رکھیں گے بعد میں جب آپ جائیں گے تو ریٹرن نہیں ہوں گی اس حساب سے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے جب آپ موبائل بھی لائیں اوپن کریں تو وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر چیز کی ہر چیز کی ایک پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے اسی طرح جو آپ کا ڈیٹا ہے بزنس کے حوالے سے اس کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں نے آپ کو مثال دی تھی دانکاش کی ہم لوگ ہم لوگوں نے بھی دانکاش کا ہی جو ہے نا یہ کورس کیا ہو ہے سوشیل میڈیا مارکیٹنگ کا یہ دانکاش کا کورس ہے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے دانکاش کے بارے میں آپ لوگ جانتی ہیں نا دانکاش کے بارے میں کہ نہیں کس کس کو پتا ہے پتا ہے تو اب جیسے دانکاش ہے یا کوئی اور بھی آپ لے لیں کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے دانکاش ہو جائے یا کوئی بھی آپ لے لیں بزنس کچھ بھی کسی کو بھی تو جہاں وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا دینا پڑتا ہے پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے نا ان کی جیسا کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں آپ کی آئی ڈی کارٹ کی کپی مانگ سکتے ہیں آپ کا فون نمبر مانگتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں جو آپ نے کو پروائیڈ کرنی اور وہ کمپنی آپ کو اپنی ساری پرائیویسی پالیسی پیلے بتاتی ہے کہ ہماری یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے پھر آپ ان کو ڈیٹا بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنی کمپنی کو کوئی نمبر دے دیا ہے آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نمبر لیک ہو جائے گا یا کسی کو دے دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ پرسنلی ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انہی کی حد تک ہوگا ٹھیک ہے مین کہ آپ ایڈمی شن لیتے ہیں آپ پی نہیں کر سکتے وہ جو ان کے چارجز ہیں وہ اتنے آپ ادا نہیں کر سکتے آپ پرسنلی ان سے کہتے ہیں کہ ہم اتنے نہیں بے کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لیک نہیں ہونے دیتے کہ کسی نے ہمیں یہ کہ یہ ان کی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری پرائیویسی ان ساری چیزوں کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہوتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ سے پرائیس پوچھے گا کہ آپ نے میرے اس کام کی پرائیس کیا لینی ہے مطلب آپ مجھ سے کیا چارج کریں گے ٹھیک ہے ہم ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اوپر شو کر دیتے ہیں ہم نے لوگو بنا کے دی نہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب اتنا ہم چارج لیں گے لیکن سارے جو ہوتے ہیں سب سے ہم ایک جیسا نہیں لیتے ٹھیک ہے کچھ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا بزنس ہائی لیول کے اوپر ہوتا ہے یہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو کلاس میں سمجھ جاتی ہیں ویسے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں جو کچھ کلائنٹ ایسی ہوتے ہیں جن کا بزنس ہائی لیول کے اوپر ہوتا ہم ان کو اسی حساب سے ہیڈل کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں نا ان کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کی کیٹیگری کیا ہے وہ کس لیول پہ ہیں تو اس لیول کو سامنے رکھ کر ہی ہم ان سے چارجز لیتے ہیں اور جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل ہے تو ان کو نارمل ہی ان سے آپ نے لینے ہے اور ایک اور بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ جب آپ نے کلائنٹ کور کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی سٹارٹنگ ہے ابھی تو سٹارٹنگ میں پریکٹس ہی ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کلائنٹ کو فری کام کر کے دیں کچھ کلائنٹ کو سٹارٹنگ میں فری کام کر کے دیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے آپ کو پتہ چلے کہ میں کیسا کام کرتا ہوں میرا کام کلائنٹ کو پسند آتا بھی ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہوگے آگے جی کرنسی میں ہم جو ہے وہ یہاں پر بہت ساری کرنسی ہیں لیکن ہم پاکستانی ہم پاکستانی اس کو اٹیش کر سکتے ہیں اپنا جیسا کہ انسٹراغرام پہ جو یوزر میم ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی یوٹیوب اکاؤنٹ ہے یوٹیوب کا چینل ہے تو آپ یوٹیوب کریں گے اگر آپ نے ورس اپ بنا لیا ہے تو آپ ادھر ورس اپ اٹیش کر دیں گے جون جون آپ تو ٹویٹر کا ادھر ہم اٹیش کر دیں گے آپ نے ایس 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 کرتے جانا ہے یہاں تک کسی کو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں یہ جو ایرو بنا ہوا ہے چھوٹا سا یہاں نے جو بھی لگانا ہے وہ آپ لگا سکتے ٹھیک ہوگئے اور پھر اس کا لنک آ جائے گا یہاں پر جی بلکل وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا لیکن آپ نے یہاں پر اپنے یوزر نیم یہ ضرور دینے ہے انسٹا گرام پہ آپ جو یوزر نیم یوز کر رہی ہے وہ ہمارے یوزر نیم ڈیفرنٹ ہے نہیں نو نو لیٹ فرم مطب جیسے انسٹا پہ انسٹا پہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے انسٹا پہ بھی آپ نیم رکھنا ہے انسٹا پہ بھی آپ نیم رکھنا ہے یہ ہی نیم رکھنا ہے انسٹا پہ بھی نیم رکھنا ٹھیک ہوگئے سمجھ آگی آپ لوگوں کو کچھ اگر آپ لوگوں کو ہے تو بتا دیں یہاں پر کوئی یہاں پر آپ کو سوری یہ پر اچھا میم یہ جو پر پر بتانے رہی پر پر اپشن ہے یہ اس کو چھوڑ دیں اس کو یہاں کچھ نہیں دیکھنا نہیں اچھا جی یہاں پر پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی سروسیز سب سے پہلے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھیں گے سروسیز جیسا کہ آپ نے یہاں پر اپنی سروسیز دینی ہے جو آپ سیکھ چکے ہیں جو آپ کی سکیلز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پر دینی ہے جیسا کہ آپ فیس بوک پیج کر لیتے ہوں ٹھیک ہے آپ فیس بوک پیج جو ہے وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہو گئی ٹھیک ہے آپ نیم پائنٹ بزنس نیم پائنٹ آپ نہ کر لیتے ہیں بیس بزنس نیم ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگو اور کور فوٹو بنا لیتے ہیں یہ ایک آپ کی سرویس ہو گئی اور آپ یوزر نیم لگا لیتے ہیں یہ سارا آپ نے سیکھ لی ہے نا فیس بوک پیج کری بزنس نیم لوگو اینڈ کور فوٹو اور یوزر نیم یا آپ کی چار سرویس ہو چکی ہیں سکلز ٹھیک ہے آپ ان کو سیپریٹ بھی مطلب گور کور فوٹو آپ سے برمان ہے ٹھیک ہے اس طرح کے الگ الگ کلائنٹ ہوتے ہیں اور آپ نے اسی حساب سے ان کو ڈیل کرنا ہے اس کے بعد آ جائیں گے جی آپ کے فیچرز آ جائیں گے جائیں ٹھیک یہاں پر آپ لکھیں گے سیٹ سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ جوں جوں آگے کی طرف موف کریں گے آپ کی سیٹ زیادہ ہوں گی اور آپ نے ادھر آکے پیج انفا پہ آکے ساتھ 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 میں لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے ابھی میں نے آپ بتا دیا ہے آپ نے اپنی پروڈکٹس پہ سیٹ جو ادھر آپ نے مینچن کرتے جانا ٹھیک ہے سمجھ آگے ادھر سے کلیئر ہو گیا کسی کا کوئی 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 تو پوچھیں دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں یہ بلکہ سیم ہی نا سیم ہی فیچرز ہیں نا یہ آپ نے دینے ہے جی requirements ہیں یہاں پر آپ نہیں آنا ہے سیم آپ بس دیکھ لیں آپ نے جو work ہے وہ اسی حساب سے آپ نہیں کرنا ہے اور آگے requirement کیا ہے جی requirement کیا ہے جو ہم client سے کرتے ہیں client سے ہمیں کیا چاہیے name چاہیے آگے اس کی email چاہیے email name ہو location ہونی چاہیے اس کے بعد آگیا business اور یہ آگے چل کے آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آتی جائے کیونکہ اب یہ آپ نے بہت تھوڑا بر کیا اتنا نہیں کیا اس کے بعد ہمیں چاہیے آپ نے اپنی product میں یہ سارا کچھ لکھنا ہے نے ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے آپ لوگوں آپ لوگ بھی اپنی ڈومین جو ہے وہ بائے کریں گے کیونکہ جب آپ لوگوں ابھی ابھی نہیں بائے کرتے سٹارٹنگ میں کبھی بھی بھول کے بھی جو ہے نا وہ بائے نہیں کرتے اپنی ڈومین کو ٹھیک ہے پرشیز نہیں کرتے جب آپ اپنے پیچ کے اوپر ورک کرتے ہیں آپ کے کلائنٹ بن جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی اب ہم جو ہے الحمدللہ اب ہم کامیاب ہو رہے ہیں کلائنٹ بھی ہیں فالو ورز بھی ہیں سب کچھ ہے ورک بھی ہے ٹھیک ہے لرننگ ارننگ سب کچھ تو اس کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے نیم کو جو آپ کا برینڈڈ یونیک نیم ہے اس ڈومین کو آپ نے بائی کر لینا ہے پرچیس کر لینا ہے اور ادھر ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک سال یا دو سال میکسیمل دو سال مطلب اس کا ہم نے پے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگین ہمیں پے کرنا پڑتا ہے ہر سال ٹھیک ہے تو اگر اسی لیے میں جب آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ نے ڈومین اپنی جو ہے اپنا نیم رکھنا ہے تو ڈومین ضرور چیک کیجئے کہ اس کی جو پرائیس ہے وہ لیس ہونی چاہیے چیپ ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر ہم اس کو بائے کرنا چاہیں تو ہمیں اس کی زیادہ قیمت نہ ادا کرنی پڑے ٹھیک ہے کم سے کم آپ دیکھیں کہ ساڑھے پانچ سو بھی ہے ساڑھے سات سو بھی ہے ون تھاؤزنڈ ون لاکھ بہت بہت بڑی بھی ہے تھاؤزنڈ کے اوپر لاکھ کے اوپر بڑی 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 بھی ہیں لیکن ہم وہاں تک نہیں جائیں گے ہم سب سے جو چیپ ہوگی اس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کے متعلق میں آپ کی کلاس آپ لوں گی کہ ڈومین کو بائے کیسے کرتے ہیں تاکہ کل کو جب آپ نے کلائنٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو کوئی کلائنٹ آپ کو ایسا مل جاتا ہے جس کو ڈومین بائے کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈومین کیسے بائے کرتے ہیں کیونکہ جب وہ ڈومین ڈومین وہ ہی لوگ اسی وقت بائے کرتے ہیں جب انہوں نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے تو جب کسی کو پتا جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ دے رہے ہیں تو مختلف قسم کے کلائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں ہر قسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آپ سے یہ بھی سوال کریں گے کہ ہمیں ویب سائٹ بنوانی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ویب سائٹ کا ورک ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جاتا ہے ہم سوشل میڈیا کر رہے ہیں لیکن ابھی جب آپ سوشل میڈیا سے نکلیں گے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف وہ بعد میں موگ بندہ کرتا ہے پہلے اس کو سیکھیں اس کے بعد وہ بات کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور ڈومین آپ کو بائے کرنا انشاءاللہ میں آپ کو سکھا دوں گی کہ ڈومین کیسے بائے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہوگی ڈومین آہ ویریفائیڈ ڈومین ہوگی جو آپ نے بزنس جو ڈیٹیل آپ نے آگے ہے بجٹ آہ بجٹ ہو گیا ڈیلیوری ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں بجٹ آپ نے دین ہے ڈیلیوری اور بجٹ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا دینا ہے آپ پائیو ڈیز کا دینا چاہتے ہیں ڈیلیوری بجٹ آپ نے کتنا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی حساب سے دینا ہے بجٹ یہ وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں جو جو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو بزنس ڈیٹیلز کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے کیا کیا جو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ نے کسی کا ورک کرنا ہے یہ میں نے آپ کو آپ نے لوگو بنانا ہے کور فوٹو بنانی ہے کسی کا پیج کرنا ہے یوزر نیم لگانا ہے دومین آپ نے اس کو بائی کر کے دینی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کا ورک ہے اگر آپ دس منٹ کا کام ہے آپ کے لیے آدھے گھنٹے کا کام ہے یا ایک گھنٹے کا کام ہے آپ نے کبھی بھی اس کو یہ شو نہیں کروانا ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ تو میں دس منٹ میں کارلوں گا ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے جو بھی چیز جو بھی کام اپنے کلائنٹ کو کر کے دینا ہے اس سے دو سے تین دن مست لینے آپ نے جسٹ کور پوٹو یا جسٹ لوگو بھی بنانا ہے نا تو اس کو کہنا ہے کہ دو دن ضرور اس کو جو ہے نا اس سے آپ نے لینے ہیں بے شک آپ داس منٹ میں اس کو لوگو اس کا لوگو آپ تیار کر کے دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا اگر آپ ایسے کریں گے تو کلائنٹ کہے گا کہ یہ تو سو روپے کبھی کام نہیں تھا اس نے اتنی جلدی کر دیا اور میرے سے اتنے اس نے چارجز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی شو کروانا ہے کہ اس پر ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ دو منٹ میں کر کے تو ایسے ہی دے دیا ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اوکی ہو گیا آگے ایڈیشنل انفرمیشن ہے یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں ایڈیشنل انفرمیشن جیسا کہ کار کے ساتھ ساتھ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات میں کنفیوین نہ ہو ادھر کیا لکھنا ہے اور ادھر کیا کرنا ہے موسیقی 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 ایڈیشنل انفرمیشن میں آپ نے یہ ساری چیز لکھ کے اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی پیج انفر تقریباً آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کی ہے یوزر نیم ٹھیک ہے یہ یوزر نیم آپ میں لگا لینا ہے دن ہو گیا ابھی ہم آتے ہیں کوئی question یا آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی